موسیقی ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کا پیغام آپ تک پہنچ آئیں گے نحمدہو و نصلی علی وصولہ الكریم اما بعد آج کا میرا پیغام یہ ہے آدمی اپنے دل کو کیسے زندہ رکھ سکتا ہے دل کیسے زندہ رہ سکتا ہے تو اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے قرآن مجید کی تلاوت غور و فکر سے کیا کریں راتوں کو جاگنا سیکھ لیں اچھے اخلاق اپنانے کی کوشش کیا کریں اس عمل کی وجہ سے اللہ آپ کے دل کو زندہ کر دے گا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک گوش کا لوتھڑا ہے جب وہ صحیح ہو جاتا ہے سارا کا سارا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا انسان خراب ہو جاتا ہے وہ ہے دل اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کیا کرو موت کو یاد کیا کرو اللہ آپ کے دل کو زندہ رکھیں گے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین سمامین یہ تھی جی آج کے اچھی بات آج کا پیغام جو کہ آپ تک پہنچایا ہے کل شہر میں مسلسل بارش رہی ہے اور بارشوں کے پیڈکشن ہیں بونسون کا ہے تیسرا اس پہلے جگہ جگہ جو نکاستی آپ کے انتظامات ہیں جن کے بڑے بڑے دعوے کیے گئے حقیقت آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے ہیں ہم لوگ تو صرف دکھاتے ہیں اور آواز بنتے ہیں باقی لوگ اس سے متاثر جو ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مارے سینئے ریپورٹرز موجود ہیں آمیر ازا خان صاحب اور دورے نایاب نے ہمیں آج ہوئن کیا السلام علیکم السلام علیکم اللہ کرم اچھا جی دورے نایاب سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہاں کہاں کتنی کتنی کل بارش ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ نکاسی آپ کے انتظامات جس کی لوگ بھرپور شکایتیں کرتے ہیں وہ آسائنمنٹ پہ آتی تھی ہوایے پاس شکایتیں وہ آمیر بھائی سے پوچیں گے لیکن دورے نایاب واستہ نے ہمیشہ دعوے کی ہیں اور ان دعوے کی حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے لوگ اسی طرح سے پریشان رہتے ہیں ہم مین شاہراؤں کو ریپورٹ کر دیتے ہیں گلی محلوں میں جو لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے اچھا یہ جو کل بارش ہوئی ہے وہ بڑی ہیوی سپیل تھا اس مونسوں کا اب تک ہونے والا سب سے ہیوی سپیل تھا جس میں اگر بات کی جائے تو آمیر بھائی کا جو اندرون شہر ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے پانی والا تالات جو ہے وہ 80 میلی میٹر سے زیادہ بارش اسی طرح چوک ناخدا کی بات کریں وہ بھی 80 پلس میلی میٹر بارش اسی طرح آپ اندر اندرون لاہور کے اندر تقریباً 60 میلی میٹر سے زیادہ ہی بارش رکار کی گئی ہے اسی طرح آپ بات کریں جیل روڈ کی جہور ٹاؤن کی ائرپورٹ کی سائٹوں پہ یہ بھی 50-55 میلی میٹر سے کراس کر گئے ہیں اور میکسیم جو ائرپورٹ اور اس کا اوپن ایڈیا تھا جیل روڈ ٹائپ کا یہ 70-75 میلی میٹر باری سے بھی کراس کر گیا اگر آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ انیکسپیکٹیڈ تھا کیونکہ میری عید کی دنوں میں بھی امڈی واسا سے بات ہوتی رہی آپ کے پروگرام میں بھی ہوائے تو ان کے توقعات نہیں تھی عید کی دن جب ہمارا یہاں پہ شو ہو رہا تھا تو اس میں بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم تیار ہیں لیکن شکر اللہ تعالیٰ کی بڑی مربانی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا سپیل آیا نہیں لیکن وہ سپیل ایکچیوڈی کل اور آج بھی سمہاو بہت سری جگہوں پہ ہمارے سامنے کراچی کی مسئلیں ہمارے سامنے اسلامباد میں بارش ہو رہی ہیں ہماری تیاری کے دعوے بھی ہوتے ہیں آپ بات پتہ کیا ہے بات بڑی سیم پر ہے لوگ بڑا مزارک ہو راتے ہیں لیکن جو بلاول صاحب نے بات کی بات ٹھیک ہی تھی کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں یہ بات مزارک میں لوگوں نے اڑا دی لیکن آمیر بھئی یہ مزارک کی بات نہیں صحیح ہے جب کم وقت میں زیادہ بارش ہوتی ہے کم شورٹ ٹائم میں تو وہ پارش کا پانی جو ہے وہ اتنا آپ کا دیکھیں سسٹم تو پانی اتنا ہی لے رہا ہے جتنی اس کی کپیسٹی ہے اب پانی بہت زیادہ فلو میں آگیا ہے تو آپ کے پاس آپ کے جو دینی سسٹم ہے وہ زیادہ فلو کا پانی بارش زیادہ ہوئی پانی زیادہ آیا تو باسا نے جو جگہ جگہ کیمپ لگائی ہیں سک کر مشینے لگائی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی کسی اس کے اندزار کر رہا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ وہ بلندو بغ دعوے کر کے جو شہریوں کو سب باغ دکھاتے ہیں وہ possible نہیں ہے کیونکہ آپ کے ڈرینوں کے ساتھ آپ کے روڈ سائی ڈرین کے اندر چھوٹے ہولز ہیں انہیں گلی گریٹنگ کرتے ہیں جس کے اندر وہ پانی سک ہوتا ہے اب وہ تو اتنا ہی ہے اب پیچھے پانی کا ایک رہلا آرہا ہو اور مجھے بتائیں کہ وہ کتنا کو پانی اپنے اندر سم کرے گا اور کتنا کو پانی کھینچ لے گا possible نہیں ہے انہوں نے لکشنی چوق پر کیا کیا کہ انہوں نے پیچھے پانی 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 بنایا کے بڑی کپیسٹی کے پمپ لگا کے تیزی کے ساتھ پانی کھینچ لے گا میکنیزم منایا بہت حد تک رلیف ملا ٹھیک ہے پہلے تین دن پانی کھڑا ہوتا تھا پھر اب ایک دن پانی اور آج کئی گھنٹے پانی کھڑا ہو جائے گا اور اگر باریش ہوتی ہے تو یہ ایک رلیف اتنا ملا ہے اسی طرح انہوں نے کیا کیا کہ لارنس روڈ پہ جو پانی کھڑا ہوتا تھا اور کئی کئی فٹ مجھے یاد ہے میں خود پیٹ پیٹ تک پانی مجود ہوتا تھا لاہور بورڈ کے دفتر کے سامنے سے گزرنا محال ہوتا تھا انہوں نے سارا جنا باگ کے اندر ایک water tank بنا کے اس کے اندر لے گئے پانی پانی زمین میں لے رہی پانی کو آپ alternate arrangements کر کے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں کہ جلدی سے water tank پھینک رہے ہیں یہی انہوں نے کشمیر روڈ کوپر روڈ کا پانی لکشمی چوک کا پانی کیٹر کرنے کے لیے اس طرف اور اسی طرح آپ کا شہرہ والا چوک ناو خدا آپ کا مصری شاہ اور اس کا سارا پانی کیٹر کرنے کے لیے انہوں نے شہرہ والا گیٹ پہ water tank بنایا اب تھوڑا بہت جو ریلیف ہے وہ یہ ڈیپینٹ جو کر رہے ہیں اس پہ کر رہے ہیں لیکن اب جو باقی علاقے ہیں باہم بات کروں اچھرا میں چلے جائیں آپ بلکل چلے جائیں آپ اچھرا کے ساتھ چھوڑ کے سامنہ آباد کی عبادیوں میں چلے جائیں آپ جوہر ٹاؤن کے اندر والی گلیوں میں چلے جائیں آپ گلبر کے اندر نشیبی لاکھوں میں چلے جائیں جہور لے روڈ اور اس کے ساتھ پیچھے ایف سی کے جو بیگ پہ سارا ایریا وہاں چلے جائیں وہ تو ڈوبے پڑے ہیں اور جو کل بارش ہوئی ہے اس کے اندر تو پانی کا نکاز ہی بڑا سلو ہوئے کیونکہ سپورٹس بورڈ کا سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے گلبر کا کذافی کے اراؤن تمام سسٹم جو ہے دیپریشن کا شکار رہتا ہے اب واسا کیا کر لے گا جی واسا اپنے بندے وردی بھنا کے کھڑے کر دے گا تاکہ کوئی بھی ویزرٹ کر رہے جس طرح کل سارے منیسٹر پھڑتے رہے ہیں پیوز پارٹی کے سینئر منیسٹر حسن مستضا بھی پھڑتے رہے ہیں کل خواجہ حسان صاحب نے نکلنا پڑا ہے مجبورنے اتنی بارش ہوگی تھی تو یہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے گھروں میں جب پانی گیا شکر کریں شکر کریں وہ والا حساب دیا ہے مجھے یاد ہے اب کوئی سن تو نہیں یاد آرہا لیکن ایک بارش ایسی ہو گئی کہ جب لوگوں کا فنڈیچر تیر کے باہر آ گیا تھا اور یہ معمول بنتا جا رہے ہیں جن علاقوں میں نکاسی آپ کے سبرج کے انتظامات ہیں یا نہیں وہاں سے یہ شکایتیں بھی آتی ہیں یہ آمیر ملکہ بھی شکایتیں ہیں ان کا شہر جو ہے وہ کنکریٹ کا بنا دیا ہے لہٰذا نہ ہم وہاں پر کوئی مٹی ہے نہ گرین ایری ہے جو گلیاں ہم دیکھتے ہیں میں شکر ہے کہ دورے نے یہ بات کر دی اور یہ دکھتی راگم ہے پہلے بھی اس طرح بات کر چکا ہوں کہ نہ ہم کسی سوسائیٹی کے اندر ڈونگی گرونڈ بنا رہے ہیں نہ ہم اپنے گرین بیلٹ کو زمین سے نیچے یعنی روڈ لیول سے نیچے لے جا رہے ہیں جہاں یہ بنی ہوئی ہیں وہاں پانی کا مثر ہے میں ایف ٹو میں رہتا تھا جہاں ٹاؤن میں دورے اس کے باہر جو گرین بیلٹ ہے وہ گہری ہے تو روڈ کا سارا پانی تقریبہ آپ نے آوان ٹاؤن کتنا عذاب برداشت کی آزم گارڈن دیکھتے ہیں کشتیاں چلا کرتے ہیں یہ بہت سارے معاملات حل ہوئے لیکن ہوا یہ کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں اس حوالے سے کسی نے کوئی ایک کام بھی نہیں کیا حالانکہ یہ سب سے ضروری ہے یہ جو پانی کی سطح کی حالات ہیں یہ جو انڈرگراؤن کی بات کر رہے ہیں وہ کب شروع ہوئے تھے اور جن بارشوں کی ذکر کر رہے ہیں مطلب 1988 میں دورے تو بہت چوٹا ہے 1988 میں جو بارشیں ہوئی تھی اس میں آپ کا یہ مسلم ٹاؤن میں یہ یاد ہے میری سسٹر کا گھر ہے اس کے گھر سے ہمیں فنیچر اور اس کے فریزر وغیرے کو ریسکیو کرنا پڑا تھا کیونکہ پانی ہی پانی تھا آپ کی نہر اُبل گئی تھی اور اس کے بعد سب جگہ پانی ہی ہم اس وقت ترابی بلوک میں رہتے ہیں اور تاجپورا والا علاقہ سنے پورا دوب گیا تھا پورا دوب گیا تاجپورا والا علاقہ دوب گیا یہ سمنہ باد جہاں پر ایلو ایس بن گئی روڈ بن گئی نالا بن گیا اس کے اطراف میں تمام آبادیاں ڈوب گئی تھی اس کے بعد یہ سپیل آیا جا کے 2018 میں 2018 میں 2018 میں مجھے یاد ہے کہ وہ سپیل آیا جس میں اسلام اکباد کے ساتھ ہم نے سمنہ باد ہاں 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 فشے پھرینچنٹ وہ سپیل آیا یہ سپیل آتے ہیں لیکن نہیں آتی تو اکل نہیں آتی اور وہ آنا بہت ضروری ہے نہیں آنی کبھی میں نے تو آپ کو کل کے شکریہ کہ ہم من سون میں ایسے بجلی گائب ایسے لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہے ہیں یہ اتنا کیمتی پانی ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر اذا کیا جائے کم ہے کہ وہ بارش برساتا ہے اچھا یہ پانی اگر سیف کر لیا جائے اسی طرح انڈرگراؤن ٹینکس بنا دیے جائے جائے جو ہوتان میں بنا دیے باقی جگہ بنا دیے اور مجھے ایک گلاہ مشاہ الڈیے سے رہتا ہے کہ یہ جو آپ دیزائنگ کرتے ہیں چیزوں کی وہ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں کہ کبھی بارش بہت زیادہ بہت زیادہ اندر باڈی کتنی گاڑی کی کھڑکی ہوئی ہے ان کو اس سے فرق نہیں پتتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے گاڑی کی باڈی کو خوبصور پینٹ کر کے لش پش کرنا ہے تک کہ گزر نہ دیکھے کہ زبردست ہے اور یہ نہ دیکھے کہ اگلے چوک میں جائے اس کو دھکا لگا رہے ہیں تو پرپر لاہور کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے جو درینی سسٹم ہے وہ بعد میں درست کیا جاتا ہے اور پہلے چیزیں بنا دی جاتی ہیں آپ پرانی بات کرتے ہیں بزارد صاحب کے دور میں فرد بارش ہوئی ہے افسدہ کے بعد تو انڈر پاس میں کئی کے فٹ پانی موجود تھا نہ صرف وہاں موجود تھا بلکہ مبین شہید انڈر پاس جو کہ آپ کا حسین چوک سے چورز جاتا ہے کیولیری کی طرف وہ بھی ڈوب گیا تھا مکمل طور پر ڈوب گیا تھا یعنی کہ اس کے چھت کو پانی لگ چکا تھا اتنا برا حالات کیا اور شباز کے لندر کار اوٹ بیٹھ کیا تھا ان کو پھر یہ سمجھ آئی کہ ہم نے تو اس کا سیوری سسٹم پر توجہ دینی تھی وہ سالہ دوبارہ کام کیا تو یہ تو ا بڑی مثال میں نے آپ کو دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلے نیچے سیوری سسٹم چلا رہے ہیں اس کے بعد اوپر پول یا انڈر پاس بنا رہے ہیں تاکہ اس کا سارا پانی کہاں پر کوئی کوئی تولے گا اور آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو انہوں نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس کے لیے ایک آرٹرنیٹ انرانج کیا تھا کارشی پارک کے اندر آج بھی وہ جو انڈر گراؤنڈ وارٹر تینک ہیں وہ آپ پریشنل نہیں ہیں اب فردوس مارکیٹ کا انڈر نے ضروری دورینا آج بلکہ مجھے اب یہی بیٹھے پروگرام میں خیال آیا کہ مجھے دیکھنا چاہیے حالات کے جو پیشلی بارشیں ایک دو دن پر دن پر آیا ہے تو پیچھے FriEDOS مارکیٹ کا کیا بنا اور پیچھے گلبر کی جو دپرائیوے لگلبر کی کبرستان ہے بہت ساری بارش میں ہوتی ہے تو گلبر کا لگلبر کا کبرستان ہے کبریں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ وہ پوائنٹس تھے جن کو حل کرنے کے لیے کہ ہم فردوس مارکیٹ کا پانی کھنچ کے سارا وہ ان� پانی اٹھائے گا اور سیدھا کرشی پارک کے اندر جو بلکلی ویدن 200 میٹرز پہ ہے اس کے اندر کر دے گا انہوں نے وہاں پہ خدائیاں بھی کر دی وارٹ ٹیک بھی بنا دیا سب کچھ ہو گیا لیکن وہ پانی اپریشن روانا وہاں پانی اٹھایا گیا تو اب مجھے ایک دو دن میں جا کے دیکھوں گا باتیں سن لیں اور انسیزامات سن لیں وہ سب سے عالی بتائی جاتے ہیں خیر مجھے اب دورے نایاب سے بریک پہ جانا ہے پہلال پھر آکر یہ جانا ہے کہ کیا ہمارا سیوریس سسٹم جو ہے اس کو اپگریٹ کرنے کا اکٹرم نہیں ہے کیا وہ مسلسل بیٹھا اور وہ جو ڈرینوں کی صفائی کی بات ہوتی ہے وہ کے ساتھ تک میں نے خود بھی دیکھا ہے جگہ جگہ پر جو ہے وہ ڈرینوں کی صفائی ہو بھی دیکھتے لیکن یہ اناف نہیں ہوتا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہماری ساتھ ہی لے گئے پرابلم ہے پھر آپ موٹر نہیں لگاتے ہیں بجلی استعمال کرتے ہیں اسی بات ہے پانی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ جائیں ڈسپوزبل پمپ جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں پہ کس طرح سے موٹرز چل رہی ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے اس لیے چھہڑا جاتا ہے آمیر بھائی ان کے بس کا روگ بھی نہیں ہے یہ تو میرے خیال سے چھیڑیں گے تو بلے پڑ جانی ہے کام یہاں تو ایک سڑک ایک انڈرپاس بننے بکتا ہے دورے یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ کنٹینیوٹی رکھے تمام پروجیکس بکل آپ نے صحیح ہے اگر انڈرگرونڈ وارٹ ٹیکس بن رہے تھے تو باقی بات کیوں بھی بان جاتا ہے پھر جہاں سے دورے نیاز نے شروع کی تھی وہیں آجے گی جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے انتہائی دلچسپ بات بتاؤں کہ بہت ساری باتیں لاہوریوں کو نہیں پتا آپ نے شادمان کا انڈرپاس بنائے جو شادمان مارکٹ سے کرس کر کے آپ کو چیرنگ کرس کی طرف بلکل ہے آپ کا چیبر کی طرف موگ پتا ہے اس کی حیرت کو کم رکھتی ہے یہ چیز واقی میں نہیں پتا ہے حالانکہ یہ پرپوز فل ہائٹ تھا اس کو ڈیزائن فل ہائٹ کیا گیا لیکن یہ کم ہائٹ کی ہوئے وہاں سے کوئی ٹرک نہیں گزر سکتا ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ نیچے سینٹرل جیل کی جو ہے وہ ڈرین ڈارٹ سیور گزر رہا ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا ان کو لاہور میں پتا ہی نہیں ہی کیا گزر رہا ہے ان کے بعد نقشہ نہیں ہے ان کو نقشہ نہیں ہے ان LDوں کا LD نے ڈیزائن کیا جی انہوں نے کہا یہ بڑا زبردست 5.5 میٹر کا بنائیں گے انڈرپاس اور آپ کی ٹریک آئے گی شادمان سے نکلے گی جے اپنا انڈرپاس کرس کر کے زبردست اور چینہ چوک میں پہنچے گے اور چینہ چوک چلی جائے گی جب یہ خودریں بیٹھے ہیں انہوں نے دو تیم مشینے ترڑا لی ان کو پتا ہی نہیں ان کو لگے انہا کہ دیگنگ نہیں ہو رہی ان کو پھر کسی نے بتایا کسی پرانے بندے نے کسی پرانے بندے نے امیر بھائی کے درہ کیسی بندے نے کیا ہوگا تو میں دسنا ہے 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 اس وجہ سے آپ اس کی ایکسی ویشن نہیں کر سکتے ہیں آپ جو مرضی کر لیا ہوگا پہ ٹکنالوجی نہیں ڈاٹسی پر توننے کی اس وقت پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب کیا کرنے اگر آپ یہ بات شباشی صاحب کو بتا دی اس وقت جب وہ وزیر آلہ تھے تو چھے ساتھ تو بندے ویسے ہی جو ایسے ہی اڑا دیں گے اس وقت افسروں میں اتنا خوف تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ شباشی کو بات پتا لگ گیا تو ہم کفن بام کے لیڈزیں تو بہتر ہیں ہماری لیے کہ ہم مر گئے ہیں ان کو نہیں پتا لگ رہا چاہیے انہوں نے پھر فوری طور پر فیصلہ یہ کیا کہ اب اس کی ہائٹ کام کر کے 3.3 میٹر کرتے ہیں اور اس سے جان چھوڑاتے ہیں نہیں تو یہ انکوائریوں گلے پڑ جا رہے ہیں تو مسال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں کہ لاہور کی نیچے کیا ہے ان کو آئیڈیا نہیں کہ لاہور کی زمین کی نیچے تو پھر ہم نائس سبجھے کہ یہ سسٹم کبھی اپگریڈ نہیں ہوگا اور ہمیشہ سے مونسون میں یہی مسائل بھی آپ کے اندرون لاہور کا سسٹم اپگریڈ کرنے کے اب نہ ان کے باس اکل ہیں نہ ان کے باس وسائل ہیں نہ ان کے باس پیسے ہیں اور وہ جو کل تیس عرب کی باد میں کر رہا تھا آج وہ شاید سو عرب لگا کے بند سے پورا نہ ہو صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ کنسکشن کانس ابھی میں نے جو بڑی ہے پچھلے ایک سال میں نے وہ ڈسکس نہیں کی وہ اگر آپ سیمت سڑیا بجری کی طرح جائیں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی یہ شکر ہے کہ انہوں نے شیرہ گیٹ کے اندر تھوڑا سا اڈریس کر لیا ہے یہ جو سیوری سسٹرم انہوں نے اور وہ بھی ایک نیا واتر ٹینگ بنا کے وہاں پر سارا پانی لے گئے ہیں اذا ہم یہ بھی اس کابل نہیں تھے بلکل ہے واسا کے مجبوریاں اپنی جگہ لیکن واسا کے پاس ایک نون ٹیکنیکل ایشو یہ بھی ہے کہ اس کو زمین کے اندر نہیں پتا اس کو نہیں پتا ہمارے لاہور کے اندر سیوری خاص طرح جو پیچھے دو بیس سالوں میں ڈالیا ہے وہ تو چلو ان کو پتا ہے بیس سالوں سے پیچھے ان کو نہیں پتا کہ لاہور کے نیچے کیا کیوں چھو گیا ہے اچھا یہ ایک آسان ہالی بھی ہے اگر آپ کریں ایک تو آپ شاپنگ بیک پر بلکل پبندی آئیت کار وہ درین یہ آپ کے درین کو تباہ کر رہے ہیں آپ کے محول کو تباہ کر رہے ہیں ہم نے تو پوری یہ کیمپین بھی چلائی کی یہ تو اس کو تو آگ میں بھی رکھلو اس کے اندر پانی ہوئے نا آگ میں بھی رکھلو اس کو کچھ نہیں ہونے والا ابھی آپ گھر بھی تجربہ ساب کر دیکھیں یہ کتنا نقصاند ہے یہ کتنا نقصاند ہے چیز ہے اس کو بند کریں یہ واسا کا یا سیوریز کا جو مسئلہ ہے یہ 50% کام ہو جائے بہت حد تک وہ بیک دوسری بھی استعمال ہو رہے ہیں بہت حد تک لیکن کچھ پوش دو دین پوش علاقے ہیں یہ کہ وہ جہاں پر سلجے پر امیسٹریشن ہے وہ طرف جہاں پہ ہے دوسرا چھوٹی دکانوں پر بلکل نہیں ہے آپ نے بیکریز کو پبند کر دیا بڑی دکانوں کو انہوں نے کیا کیا انہوں نے 10 راپے کیا 5 راپے میں پڑتا ہے 10 راپے میں چروع کر دیا ایک بیکری تو 15 راپے کیا آپ بہت زیادہ سامان لے بڑے بیگ آپ کو 60-70 راپے بڑے بیگ اور اپنے اور اپنے ۔ اپنا اپنے پر مونکرم لگایا ہے اپنے اپنے پرموشن لیدا کر رہے ہیں اور دا ماری ہے اور کمائی کھاہ رہے ہیں اور جو چھوٹے دکاندار ہیں جو لیڈی والے ہیں جو گھر گھر کے قریب ۔ جو گھر کے قریب پرچون کی دکانے کے دکانے ہیں وہاں پر وہی پرانی جاملہ بگر پرانے کھائے جیسے انسان۔ نان دہی دودھ جو چیز آپ نے لینے آپ کے شوپنگ بگ میں آپ کو ملے گی چھوٹی تھیلیوں میں ملے گی نہ یہ گلے گی سارے گی یہ اسی ڈرین کے اندر جائے گی اور یہ سارے ڈرین کو چوک کرے گی اور یہ ہی ہوتا ہے اگر آپ اس پر پبندی لگا دے اور اس پر گورنمنٹ چلے ایک چیز پر تو امپلیمنٹ کر دے باقی ڈرین بنتا رہے گا ڈیزائننگ ہوتی رہے گی کرتے رہے گے اور ڈرینوں کی صفحہی پہ تو نہیں کرتے نا امر بھی کان ڈرینوں کی صفحہی کرتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے چار پان سال پرانی بات ہے کہ یہ کان ڈرین کی صفحہی سٹارٹ کی انہوں نے یہ آرہے تھے دیفنس والی سائٹ سے جب صفحہی درین کی صفحہی سٹارٹ کینا تو انہوں نے بیچ میں لانگ بوم ان کے پاس ایک مشین اب تو میں نے بڑے عرصے سے وہ بھی نہیں دیکھی پتہ نہیں کہا گئی تو وہ لانگ بوم جب انہوں نے مشین بیچ میں ماری تو یقین کر انہوں نے سنگل صوفا سیٹ باہر نکلایا اس کے اندر اور وہ سنگل صوفا تھا صوفا انہوں نے مارا ہے اس کا وہ ڈھانچہ ہی رہ گیا تھا ظاہری بات باقی کپڑا فون تو سارا بیا گیا وہ صوفا انہوں نے نکالیا ہے اب یہ غلطی تو لوگوں کیا ہے صوفا انہوں نے نکالیا ہے اور وہ نکال کے ٹرک پر انہوں نے ڈالیا ہے وہ اس سے بجے یاد ہے بڑے پرانی بات ہے خبر بھی دی پھر اسی طرح ایک مری ہوئی بھیانس نکلائی یہ تو چیزیں اکثر ہوتی رہتی تھی لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ اپنے پرانے بسترے لوگوں نے پھینکی ہوتے ہیں اس سے بھی ایک ضروری بات ہے مطلب جو آپ کی سوسائیٹیز ہیں وہ کہتے ہیں آپ گھر پہ ہیں تو آپ کو کھوڑا اٹھانے والا پیسے لے گا آپ سے سو دو سو رو پہ لیتا ہے یہ کافی کیمتی چیز ہے یہ جو کچھ رہ ہے اس میں سے سارے کیمتی چیزیں وہ نکال لیتے ہیں یعنی اس میں جو لوہا ہوگا چنائی ہوگا پیتول ہوگا اس کی چنائی ہوتی ہے اور باقی سارا ڈرین میں پھینک کرتے ہیں تو آپ اندازہ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں سوسائیٹی پیسے بھی لے رہی اس کے اور اب تو ڈبل کر دی ہے مجھے گھر سے میسی جایا کہ ڈبل ہو گئے پیسے اس کے سوسائیٹی کی طرف سے آئے لیٹر لیکن وہ جو کھوڑا اٹھانے والے ہیں وہ قیمتی چیزیں نکال کے باقی سارے کا سارا کچھرہ جا کے وہ ڈرین میں پھینکتے ہیں وہ دور جانے کی زہمن نہیں کرتے ہیں اس کی ڈمپنگ کا کوئی سسٹم نہیں ہے کسی سوسائیٹی کے پاس ہی ہزاروں گھر ہیں آپ اس کے پیسے لیتے ہیں تو آپ پراپر اس کو ڈمپنگ سائیٹ پہ پھینکیں آپ نجائز ایک تو پیسے لیتے ہیں شہریوں سے جس طرح یہ بات کریں کہ انسیسری ڈبل کر دیا اور جا کے سرکاری وسائل میں اس کا بے پناہ وہ ضیا کرتے ہیں جا کے ڈرینوں میں ڈال دیتے ہیں گرین بیلٹوں میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی چیز کسی ہی سے خیال نہیں کرتے اب اگر آپ اس کی بات کریں تو اس میں سرکار اور سرکاری ادارہ پھر وہ تو بالاتر ہو جاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کی قصور ہے لہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے یہ چیزیں انشور کرنی ہوتی ہیں لیکن ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ باز وقت صفائی کر کے جو ڈھیری لگاتے ہیں وہ وہیں پہ آپ کی ڈرینوں کے ساتھ لگا دیتے ہیں یہاں پہ تو جو ذمہ داری ہے اس کے طرف آنا ہی آنا ہے اس کے لئے کیا کوئی اور کوئنٹ مختص کی گئے ہیں کوئی پلان بنایا جا رہا ہے بردار صاحب کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سکسیسول ہو گیا ہے اور یہ بھی لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ یہ لارنس روڈ والا پروجیکٹ جو ہے وہ بردار حکومت میں بنایا گیا یہ لوگ اپنی غلط فہمی نکال دیں یہ شباز شیف صاحب کی گورنمنٹ تھی وزیراعلا تھے انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا تھا ایم ڈی واسا سید زاہی دزیز تھے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا اس کی ڈرائنگ تیار کی اس کا ان کا یہ بی بی تھا اور جس وقت انہوں نے کام سٹارٹ کیا وہاں پہ اس کے تیزی کے ساتھ پی ایچ چے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ ہم خود دیں گے اور اس کے اوپر ٹینس کوٹ ہے کہ ہم جیسے خود کے اس کو پورا بنائیں گے دوبارہ ٹینس کوٹ رسٹور کریں گے وہ جو کر بھی دیا ہے اب لوگ جو ٹینس کھیلتے ہیں باغی جنہ کے اندر وہ نیچے واتر سٹوری ٹینک کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہیں یہ سارا ان کا تھا یہ گئے ہیں جی انہوں نے ایک بارش میں آپ کو یاد ہوگا آمی بھائی کہ یہ چلے گئے وہاں پہ انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے دیکھیں بڑا ہم یہ بنانے جا رہے ہیں اکمال کر دیا ہے تو لوگوں کو میز گائٹ کیا یہ ایسا نہیں تھا اسی کے ساتھ لاہور شہر میں مزید جس میں تاجپورا بھی ہے تاجپورا کے ساتھ دیگر آبادیوں میں اور مسلم ٹاؤن جہاں پہ ان کے نشیبی علاقے بنتے تھے سمن آباد میں انہوں نے کہا کہ ہم اور واتر سٹوری ٹینک بناتے ہیں اب چونکہ ڈونگی گراؤنڈ بنانے والا اتنی زیادہ اربانائزیشن ہوگی لوگوں کے گھر بن گیا اب ڈونگی گراؤنڈ تو نہیں بنا سا رہتے تو اب کیا کر سکتے ہیں جہاں پہ سپیس ہے اس کو کھو دیں نیچے واتر ٹینک بنایا اس کے بعد اس کو ریسٹور کر دیں اوپر گراؤنڈ ہے تو گراؤنڈ چلتا رہے اوپر کوئی کچھ ہے تو آپ اس کو یہ گیارہ کے گیارہ آج پوچھے جی پی ٹی گورنبر نے کہ تین سال اور سات مہینوں میں انہوں نے کون سا پروڈیکٹ جو ہے وہ لانچ کر کے اور یہ اہم معاملات ہیں جس پہ سب جواب دینوں بھی تین سوئے بیٹھے ہیں مجھے بریک کا کا جا رہا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے واپس آتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ لئے اندر بھی ہیں ان ساروں نے اپنے سٹوریج کہاں بنائے ہیں بند روڈ کے کاغذ وہاں سٹور ہوتا ہے ٹرک وہاں پہ جاتے ہیں لیکن نہ شالوی نہ کپری منڈی نہ دیلی دروزاد جتنی دکانے ہیں ان کے ٹرک آج بھی اندر آتے ہیں سارا رسطہ بلوگ کرتے ہیں رنگ مارکٹ دیکھتے ہیں ان کے سٹوریج ان کو کہا جائے کہ دکان آپ یہاں پہ رکھیں سٹوریج آپ باہر بنائیں سارے دکان در ارپتی ہیں یہ کوئی فقیر خاندان بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں تو آپ نے سٹوریج بنائیں کیوں ازم کلاک مارکٹ ترک کیوں آپ کی تارے ہیں اور اگر یہ صرف دکانیں ایک سیل پوائنٹ رہ جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل حال جائیں گے ان کو پھر یہ چوری ایک دکان میں آٹھ میٹر لگانے کا کیا مطلب ہے یہ میرے خواہل ہے اگر یہ سو یونٹ والا جو ماملہ حال جائے سو یونٹ والا جائے سو یونٹ والا جائے بلکل سے اور میں حیران ہوں اس بات کہ یہ کلچر کھا گئے ہیں جتنے بڑے بڑے تارجش باد میں آئے انہوں نے غریب لوگوں کو نکال کر انہوں نے گھر خریدے اور اس کے بعد مہارف نے کاروبار سٹار کی کلچر کھا گئے ہیں کمزہ کیا بھئی یہ سینما ہوتا تھا یہ لوگ بھائیس بن رہے ہیں جتنا اپنی دکانوں سے سامان جاتے ہوئے ہیں باہر پھینگ دیتے ہیں کورا باہر پھینگ دیتے ہیں پارٹی کے باہر کو چار سینما تھے بھائی ہم نے وہاں فلمیں دیکھوئی اور ایک سینما بھی آپ کو نظر نہیں آتا بلکل نہیں ہے اور کھانے پینے کے اتنا بہترین چیزیں ہوتی تھی کچھ بھی نہیں رہ گیا اب آپ کے وارڈ سیٹی میں آپ کے اندرون شہر میں کیا دکھائی جاتا ہے ان کو دیلی دروازے سے ودید خان کی مسجد کھائی جاتا ہے اس کے بعد ان کو شاہی کلیہ فورڈ روڈ پر جو فورڈ سٹریٹ بنایا ہے جو اصل اندرون شہر ہے جو تنگ گلیاں ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہ جو وہاں پر ابھی بھی کلچر موجود ہے وہ آپ دکھا نہیں باتے ہیں کوئی جائے نہیں سکتا ہے کوئی اتنا پیدل چلتا نہیں ہے اور آپ اگر چلے جائیں جو دو گندے نالیاں جو اس کو کہا گیا ہے اندرون شہر میں وہ بے رہے ہوتے اوپر اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صفائی کا انتظام صحیح کہہ رہا ہے اب تو اندرون شہر کبھی ہم نہیں نہ صفائی کا نظام ہے نہ وہاں پر کوئی پروپر ہم نے جیسے کہ بات کی کہ تاریں جا بجا ہیں البتہ جو بارش کا سپیل ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا مسلا جو لہوریوں کو فیس کرنا پڑا وہ ہی ہے فیڈر سٹریپ ہو جاتے ہیں لائٹ چلی جاتے ہیں اس کا بھی کوئی حل ہے مجھے صرف ایک میسج چاہیے بھی مجھے وائند اپ کی طرف جائیں فیڈر ٹریپ ہو جاتے ہیں جو ہمارے ٹرانس فارمرز ہیں جن کو ہم فیڈر بولتے ہیں ان کی تپیسٹی بہت کام ہے اگر وہ پانچ کے بھی کا ہے تو اس پر سمجھے کہ اس میں تیس کے بھی دیا ہو ہے وہ گرم بھی ہونا ہے پانی پڑھنا ہے دوسرا مسلا ہے وقت آپ کے باس کام ہے جو ہم نے میٹر خمب پر لگا دیئے کرنٹ لگنے کا سب سے بڑا مسلا ہے گھروں کے باہر ہوتے تھے اور ایک تار آتی تھی اوپر سے میٹر لگا ہوتا تھا اب کیونکہ میٹر وہاں لگ گئے ہیں وہیں پہ سارے سرکل بنتے ہیں مسلا یہاں سے ہے جو کہ لوگوں کو فیس کرنے پڑے ہیں لیکن I wish ان کے حل کی طرف بھی کوئی آئے otherwise لوگوں کے لئے بہت پریشانی ہے thank you so much بہت بہت شکریہ مجھ سلسل شہر میں بارش سے شہریوں کو فیس کرنا پڑتا ہے مختلف علاقوں میں بجلی وہ گھنٹوں موت تل ہو جاتی ہے یہ سلسلہ وجوہات اس کی کیا ہیں کیا ہم بار بار یہ کہتے رہیں گے مختلف علاقوں میں بجلی اس کا کوئی حل ہونا چاہئے فیڈر ٹرپ ہوتا کیوں ہے اور اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکالا جارہا شاید سپرا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ان سے جان لیتے ہیں السلام علیکم شاید سپرا السلام علیکم بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے ایک معمولی سی ٹرم جسے ہم کہتے ہیں بلکہ یہ روٹین ہے جب کبھی مونسون کی بارش ہوتی ہیں ہم سنتے ہیں جی فیڈر ٹرپ ہوگئے اور بہت سارے علاقے ہیں بجلی وہاں پر چلے گئے اور گھنٹوں چلے گئی جلدی آپ ٹھیک بھی نہیں کر سکتے یہ ٹرپنگ کے واقعات آخر ہوتے کیوں ہیں بجہا کیا ہے اس کی اس کا کوئی حل کیوں نہیں نکلتا دیکھیں یہ مونسون کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں بجلی کی بندیش اور فیڈرز کا ٹریپ ہونا ٹرانسپارمنٹ ڈیمیج ہو کے سپلائی کم وطل رہنا یہ تو اب معمول رہے گا اس سے کیا وجہ ہے کہ دہور الیکٹر سپائے کمپنی کا چاہے ٹرانسمیشن سسٹم کی بات کر لیں چاہے ڈسٹیبویشن سسٹم کی طرف آ جائیں تو یہ دونوں وہ سیدھا بھی ہیں پرانے بھی ہیں اور شہر سے کئی علاقے ہیں جہاں سے تیس سے پہنسی سال پرانے سسٹم چل رہے ہیں اس کے اپکریڈیشن نہیں ہوئی اس کے بنیاد پر ہوتا ہے کہ آنڈی آئے جائے توفان آئے یا بارش آئے جائے جائے درستران ٹریپنگ ہوتی ہے بعض مکم آسفر بریک ڈاؤنز بھی ہوتے ہیں کتاریں آپ کی ٹوٹ گئیں کنڈکٹر جو ہے بسیدہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ آئے ویلیون کے بھی سویٹر بند ہو گیا بعض آتے علاقے ہیں جہاں پہ درختوں کی تہنیاں تکراتی ہیں کچھ آتے علاقے ہیں جہاں وہ پرندے جہاں ٹرانفارمرز پر بیٹھتے ہیں یا سارہ پر بیٹھنے کی وجہ سے ان کی وجہ سے بھی ڈیمیجنگ یا پھر ٹریپنگ کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور یہ دیکھئے گا کہ جیسے جیسے بارش ہوگی آندھی آتی رہے گی سسٹم اسی طرح ٹریپ ہوگا اور سارٹکرین کو جو ٹریپنگ کی وجہ سے بجلی کی بندش کا سامنا رہے گا کیا وجہ ہے کہ ہمارا آور آئیڈ سسٹم ہے سارا اس کے ساتھ بالخصوص جو پولز ہیں وہاں پہ جو بینرز لگائے جاتے ہیں آج کل الیکشن کا سیزن ہے اس میں آپ دیکھیں گھر پولز پر بینرز لگائے ہوئے عویزہ ہیں جب وہ ٹکراتے ہیں تو وہ بھی ٹریپنگ کا بائٹ سنجھے ملٹیپل لسکے جو ہیں وہ ایشوز ہیں جس کی بنیاد پر یہ ٹریپنگ ہوتی ہے لیکن اس کا حال ایک ہی ہے کہ آپ سسٹم کو اپ گریڈ کریں جو کہ نہیں ہوتا ہر سال موسم سرما میں آٹھ جنٹے بجلی بند ہوتی ہے کہ سسٹم اپ گریڈیشن دامیراتی اور ترقیاتی کاموں کی وجہ سے بجلی بند کر رہے ہیں اب دیکھیں دو سال کے دوران کے ایک 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 صرف بات کر لیں تو سسٹم کوئی کوئی ایسی چیز نہیں کی گی جس میں ہم کہیں کہ یہ سسٹم اپ گریڈ ہوا ہے صرف درختوں کی ٹیمیاں کاٹی گئیں وہ بھی آپ کو سٹکوں پہ گزرتے ہوئے موسم سرما میں نظر آتا ہوگا کہ کرین لگی ہوئی ہیں بکٹ کرین آپ وہ لگا کر کلہاڑیوں سے یا اس کرین کی مدد سے درختوں کو کاٹ رہے ہیں شاید سپری صاحب آپ نے کہا کہ سسٹم اپ گریڈ نہیں ہوتا کیا اس کو اپ گریڈ کرنا ضروری نہیں سمجھا جا رہا آپ کے بجلی سارفین جو کہ بل آپ کو پورے دے رہے ہیں اور مہنگی بجلی افورڈ کر رہے ہیں ان کی حذیت کو کسی طرح کم نہیں کیا جا رہا کیا یہ انہف ہے کہ یہ کہہ دے نہ کہ ہم سسٹم نہیں اپ گریڈ کر پا رہے اس کی کیا ریزن ہے بجڈ نہیں ہے پیسے نہیں ہے کرنا نہیں چاہ رہے کچھ تو وجہ ہوگی نا بجڈ موجود ہوتا ہے بسکلی آپ نے سستی اور نہلی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ گریڈیشن کے کام نہیں ہوتا ہے ہوتا ہی ہے کہ آپریشن گھنگ جو کہ براہ راس کنزیومر کے ساتھ لنک ہوتے ہیں ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ٹرانسپارمر آور لوڈیڈ ہے وہ سال میں کتنی دفعہ ڈیمیج ہویا ہے اس کی رپیرنگ اللیگل ہوئی ہے ناکیس ہوئی ہے اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے یا وہاں پہاں پہ پرپوزل جو ہے بناظر ایڈیشنل ٹرانسپارمر لگانا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بجو بات کیا ہے کہ میٹیریل جو ہے وہ نہیں رہا ان کا پانہ کنڈکٹر تھا ایون جو آپ کے منٹینس میں استعمال کیا گیا وہ سیدھا کنڈکٹر زنگ آلود کنڈکٹر جو ہے جس کی ویڈیوز بھی سامنے ہیں وہ لگائے سیسٹم وہ سیدھا ہے اس پر کتاب زنگ آلود کارے لگا کر اس کو اپگریڈ کریں گے تو یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں ٹرانسپارمر کمپنی کے پاس موجود نہیں جس کی بنیاد پر کیا ہے اسے اب ایک ٹرانک پرمٹ ڈیمیج ہوا لائن سپریٹینڈن نے اس کو اتارا ورکشاپ دفاتیت جو ہیں وہاں پہ قائم ہے اس کو ایلیگل پیچے سے ناکس میٹیریل سے بنایا جب دوبارہ سسٹم میں لگا گھنٹہ دو کے بعد دوبارہ ٹیمیج ہو گیا جو اس طرح کے معاملات ہیں بیسکری میٹیریل کی ادم پرامی جو ہے وہ نقصان کا باعث بن رہی ہے اور اس میں بورڈ اور ڈائریکٹرز کو ذمہ داری جاتے ہیں اور بعض مقام آپ پر لائنسکو کی انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے لائنسکو انتظامیہ کو خریداری کرنی ہے تو بورڈ کو اس بات پر کنمنس کرنا لائنسکو کی آلہ فرانک خصوصیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سسٹم جلانا ہے تو بورڈ اور ڈائریکٹرز کو کنمنس نہیں کر پائے چار سے پائن میں وہ سفہ جو ہے میٹیریل سے کیسی جاتے رہے بورڈ اور ڈائریکٹرز میں وہ کینسل ہوتے رہے اس کی بنیاد پر مٹیریل کی کریداری میں ڈیلے ہوا اور اس کا خمیادہ جو ہے آیتارین کو سبیل سجلی کی بندیش کی صورت میں بھگتنا پائے جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ شاید سپرا ہمارے ساتھ موجود ہے تو اصل وجہ کیا ہے شاید سپرا نے بتا دی کہ نہ بجٹ کی کمی ہوتی ہے صرف اور صرف کام کرنے کے نیت میں ہوتی تو یہ جو نیتوں کا فقدان ہے آپ کے نیتوں میں خوٹ ہے اس کا خمیادہ جو ہے وہ سارفین بھگت رہے ہیں بہت بہت شکریہ شاید سپرا آپ کے وقت کے لیے ناظرین اسے کے ساتھ بریک ہوگی ہیڈ لائنز ہوں بھی شو میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے گا سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے ناظرین ہم نے اپنے بچپن میں بڑے زبردستی چیزیں اقبارات میں رسالوں میں اتوار کا جو اشائیہ پروپر شائع ہوتا تھا بچوں کے لیے خصوصی ایک صفحہ ہوتا تھا میسیجز چھپے ہوتے تھے سو اب یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہیں بچوں میں بھی ٹرینڈ نہیں رہا بکس ریڈنگ کا ٹرینڈ بھی نہیں رہا اقبار پڑھنا بچوں کو کرنٹ افیرز کے شو دکھانا اور حالاتے حاضرہ سے ہم سمجھتے ہیں اسے بڑوں کا کام ہے بڑوں نے دیکھنا ہے کہ کیا ملک میں چل رہا ہے لیکن انہی بچوں نے آگے چل کے ملک کی بھاگ دور سمبال نہیں ہے صحافت میں ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ٹرینڈ سامنے آیا اور یہ ٹرینڈ کس نے رکھا ہے خود ایک چھوٹی سی بچی ہے جس نے یہ سوچا کہ کیوں جب ہم بڑے بڑے صحافیوں کو دیکھتے ہیں جو کام کر رہے ہیں میسیجز, پروبلمز اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے جس سے ہم یہاں بیٹھیں کبھی آپ کی پروبلمز کبھی آپ کی خوشیاں کبھی آپ کے غم یا کوئی انفرمیشن یا کوئی خبر ہم سمجھتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو بچے بھی ایسا کچھ کر سکتے ہیں یہی کام لیے یہی آئیڈیا لیے ایک بچی ہمارے سامنے آئیں جنہوں نے سوچا کہ وہ بھی صحافت کی دنیا میں قدم رکھیں کیسے بچے کیا یہ کام کر سکتے ہیں کیا یہ بہت ایزی ہے اس کے لیے تو بھاگ دوڑ بھی بہت کرنی پڑتی ہے پھر بارہ سالہ بچی جو کہ گریڈ سکس کی سٹوڈنٹ ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کری ہے زاوہ نور فاطمہ ہماری آج کی مہمان ہیں انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم والیکم کیا حال چلے آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک چھاک میں نے ننہ جورنلسٹ جو ہے فرس ٹائم دیکھا ہے سو یہ زاوہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کو جورنللزم کی طرف جانے کا یا صحافت کی طرف جانے کا یا صحافی بننے کا تو بیسکلی میں نے اپنے سکول کے لیے گریک سویلائزیسن پر ڈاکیومنٹری بنائی تھی اور اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں کہاں لگا سکتی ہوں میں چاہتی تھی کہ اور لوگ بھی اسے دیکھیں تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو جورنللزم سے کنیکٹیڈ ہے کیونکہ جورنلزم اس دس اینٹرمیٹنگ انفرمیشن آگے انفرمیشن کو پہنچانا تو پھر میں نے اپنے سکول کے بچےوں کا انٹریو کیا کہ ان کو جورنلزم کا کیا پتہ ہے نیوز کا کیا پتہ ہے مینسٹریم میڈیا کیا پتہ ہے اور مجھے یہ پتہ لگا کہ ان کو نیوز میں انا انٹریسٹ ہے ہی نہیں تو پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک پلاتفورم میں نیا جورنلزم فر کیڈز which is my project اس کے اندر جو بچے ہیں بچے ہیں they get a glance of جورنلزم but it's tailored for them تو نیوز کے اندر سائی سوٹی چھوٹی اگلابس رہی سی چیز ہے خود نیوز میں کتنا انٹریسٹ ہے نیوز میں انٹریسٹ ہے لیکن ناور مینسٹری میڈیا that much but I do watch صحیح اچھا مجھے بتائیں جورنلزم میں آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سل میں آپ نے یہ project تو شروع کر لیا تو کیا پلانس کیا ہیں آپ کے کس طرح سے اس کو آگے لیکے چلنا ہے بیسکلی جو جورنلزم فر کیڈز ہے it's also focusing on entertainment لیکن ساتھ ساتھ جو نیوز آرہی ہے دنیا کی نیوز پاکستان کی جو بچوں کے حوالے سے ہے اس کے اوپر ہم جورنلزم فر کیڈز میں کام کر رہے ہیں بچوں کے تو ایشوز بھی بہت سارے ہوتے ہیں کوئی پلیکفورم ایسچ میں نے نہیں دیکھا جہاں پر بچے ہی بچوں کے ایشوز اٹھا رہے ہوں so بچوں کے ایشوز ان کے لیے ان کے لیے ان کے لیے میسیجز ان سب پہ کام کریں گی دی بالکل اور جورنلزم فر کیڈز بائی دے کیڈز پورٹ کیڈز مطلب بچے ہی اپنے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے اپنے مسائل بتائیں گے ان کا حل نکالیں گے اور اپنی اچیویمنٹس بھی بتائیں گے اگر آپ کے مسائل ہیں آپ وہ بھی ڈیسکس کر سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں ایک بدنوما چہرہ بھی ہے I'm sorry ہم اکثر اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کرتے بھی رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے خاتمے کے لیے ہمیں سب ہی لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں بتانے ہیں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے سو مجھے بتائیے گا آپ ہر سیگمنٹ کو دیکھیں گی آپ بیسکلی ہمارے جو کانٹنٹ جس پہ کام کر رہے ہیں وہ بک ریویوز انٹینمنٹ کے حواہی سے بک ریویوز فوڈ ریویوز مووی ریویوز تاکہ جو بچے وہ انٹرسٹیڈ رہے ہیں اور جو نیوز انٹینمنٹ کے حوالے سے آتی ہے جیسے کہ کل جو انسیڈنٹ ہوا تھا ڈی اچھے میں بہت خوافناک اس کے پر میں نے تھوڑا سا بتایا تھا لیکن جو بچے سے ان کی آئیڈنٹیٹی کو میں نے سیف رکھا تھا یعنی آپ نے تو رولز بھی پڑھ لیا جنرلیزم کے کن کن چیزوں کو آپ نے جو ہے وہ ہم جیسے کہتے ہیں نا مسخ کر دینا یا پھر ہائیڈ رکھنا یہ بہت ضروری ہیں ہیلپ کس کی لئے تنی ہے اس میں بیسکلی یہ صرف میں نہیں ہوں لیکن جو میری ماما ہے وہ کو فاؤنڈر ہے ساتھ ساتھ جو میری سکول کے بچے ہیں ان کے آگے جو کزنز ہیں وہ سارے اس کے میں پارس پیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج کل ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی وہ ہمیں اپنا کانٹنٹ بھیڑھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ ان کے جو پیٹس ہوتے ہیں ان کے پر چھوٹی سی ویڈیو تو ہمارے ایک ایڈیٹوریل بورد بھی ہے سینئر میڈیا پروپیشنلز کی اور جو میں سکول کے بچے This is not just me زبردست زبردست آپ دیکھیں کہ بچوں کے لئے کتنی ہلدی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ اپنے میسیجز بنائیں گے پیپرز کے دوران کوئی ایشوز آ رہے ہیں سو آپ نے ہر جگہ پر کوئی ایسا پلیٹ فرم بنا لیا جہاں پر انیشوز کو اٹھایا بھی کریں گی لوگوں تک پہنچایا بھی کریں گے اس مسئلے کا حل بھی نکالا کریں گے جی جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک مسال دھتی بولینگ ہو رہی ہے تو بولینگ کے اگر ہم بات کریں گے تو ہم کس سے بات کریں گے ہم بچوں سے کریں گے تیچر سے کریں گے کیونکہ جب بچوں بولی ہوتا ہے تو اس کو یہ نہیں بتا ہوتا ہے کہ اس میں کرنا کیا ہے ہم سیکھولوجی سے بھی بات کریں گے کیونکہ اس کے لیے پرپر ٹائم نکالنا پڑے گا فیلڈ میں بھی جانا پڑتا ہے جورنیلس کو تو ابھی آندھی توفان ہر طرح کیا وہ پتہ نا ہارٹ سر برداش کرنی پڑتی ہے سب کے لیے تیار ہیں جی اور جو میرا سکول ہے وہ دے بورڈنگ ہے تو ہمیں 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 اتنا نہیں ملتا اور اسیے ہمیں فوکس کرنی پڑتے ہیں سارے بچے گھر آتے ہیں اور that is why we're going to be فوکس کرنی پڑتے ہیں لیکن پہلی سے ملتا ہے کہ صرف میں نہیں ہوں جو بچے اس سے ہم یہ تلائیں گے بچوں کا فیدبیک کیسا ہے ہم تو آج کل بچوں کو دیکھتے ہیں وہ بس گیمز اور یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں اس طرح کی چیزوں کی طرف بچوں کا زیادہ رجحان ہے تو جب آپ یہ آئیڈیا لے کے آئیں جو آپ کے ساتھ بچے شامل ہوئے ان کے پاس بھی کیا ڈیفرنٹ آئیڈیا جی جو بچے ہیں وہ اس کے منہ بہت انٹریسٹڈ ہیں سارے جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی انٹریسٹڈ ہیں تو جلسے کہ جب کوئی بچہ ہمیں اپنے انٹری دے گا تو ہم اس کے پیرنٹسے بھی کنسنٹ لیں گے اس کی انفرمیشن لینے کے لیے تو بچوں سے اور اسپیشلی پیرنٹسے بھی بہت اچھا رسپونس آ رہا ہے صحیح تو ابھی تو آپ نے جو مین پروجیکٹ اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا نیوز ریلیٹیڈ بچوں کی نیوز اس کی طرف بھی آئیں گی جی افکورس کیونکہ جیسے کہ جو بھی نیوز تھی وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی بچوں سے ریلیٹیڈ تھا بچوں سے ریلیٹیڈ تھا تو پھر میں نے اس کے پر بھی ریپورٹ کیا وہ نیوز کے ساتھ ہے صحیح اچھا جی اب مجھے یہ بتا دیں کچھ ٹپس میں نے آپ سے پوچھنی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے بک ریڈنگ کو ہو گیا نیوز پیپر ریڈنگ یا پھر کچھ ایڈیٹوڑیل ایسے آپ پڑھیں جس سے آپ کا مائنڈ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور آپ کسی فیل میں جائیں تو آپ کے لیے کو یہ ہیڈیو گا جی تو آفیریسی ہرائے نیوزہ اور اگرل ہر دونوں بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹپس ہوں گی وہ کہ آپ کو نیوز نیوز چیل سکھنی چاہیے کیونکہ پتہ نہیں زندگی میں کب وہ کام آ جائے گی تو یو چھوٹ کیپ آنین سکیلز یوتیو پہ سب کچھ پڑھ آеть سارے بچے آن لائن ہے تو ان ان چیزوں سے آپ کو اور سکھنا چاہ گے سکولتا کتنا سپورٹ کرتا ہے ٹیچرز کتنا سپورٹ کرتی ہے جی جو میرا سکول ہے بیکنہ السنوال سکولتا ہونے بہت سپورٹیو کہ میں شاری ساری jongاناں ہونے سکولتا ہونے مجموارے مجموارے سکولتا ہونے میرے سکول کے بچے ہوئی وہ بھی اس کے مجموارے آنا چاہتے ہیں تو سکولتا ہونے اس کے وشانے میرا سکولتا ہوتا ہے وہ اٹھ کیے اور وہ سارا کچھ میں نے ساتھ سا اٹھ کیا تھا مجھے اسے ہیو لنک کو کہ یہ جنرلیزم نہیں کیونکہ جنرلیزم is all about telling the information بالکل بالکل so information پہنچانا جو ہے نا وہ دوسروں تک بڑا ذمہ داری کا کام ہے جہاں کہیں پر آپ نے اس کو صحیح طرح سے دیکھا نہیں miss information چلے گئی so آپ کے اوپر وہ responsibility ہوتی ہے تو کتنا responsibility سے یہ کام کرنے ہیں خود پہلے کتنی چاندبین کرتے ہیں information کو آگے بھیجنے ساتھ میں جو جب بھی ملے کوئی information آتی میں اس کے سورسز چیک کرتی ہوں اور جو بچے جو ہمارے ویورز ہیں میں سوچی تھی کہ ہمیں بھی ان کو media ethics اور journalistic values کا بتانا چاہیے تو پھر ویڈیو کے ویڈیو سے ہم ان کو پورے جنرلیزم کا values بتائیں گے اور میں بھی جو بھی ملے پاس information آتی ہے اس کو cross check کرتی اور سورس بھی چیک کرتی سہی اب یہ communication جو ہے آپ اس میں آپ اگر کسی platform پہ بیٹھ رہی ہیں باتچیت کرنا زیادہ سے زیادہ بات کرنا اب journalistic language میں بالکل چینج ہے بچوں والی باتچیت ہم نے اب ان ورڈز کا چناہو کرنا ہے جو بچوں کو بھی سمجھائیں یہاں پر یہ سب چیزیں کس طرح سے آپ خود decide کر رہی ہیں جو میری ماما ہے وہ بھی content کو دیکھ رہی ہے اور جو ہمارا editorial board ہے تو یس ہمیں جو جنرلزم ہے اس کو ہمیں تھوستہ tailor کرنا پڑے گا بچوں کے لیے مجھے ایک بات بتائیں بچوں کے پاس آئیڈیاز بڑے ہوتے ہیں لیکن کچھ بچوں کا communication skills نہیں اس طرح سے ہوتی ہیں so communication skills کیسے develop کی جا سکتی ہیں خاص طور میں بچوں پہ جو بچے جیسے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک گول رکھیں ہر دل کہ میں نے تین سے چار لوگوں سے بات کرتی ہے اس سے آپ کی communication skills بہتر ہو گئی and you'll be comfortable to talk to people اور اس طرح سے future plans کیا ہیں کیا کرنا چاہ رہی ہیں کیا آپ نے جنرلیزم میں ہی آنا ہے جی میں نے جنرلیزم میں ہی آنا ہے اور میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جو public interest کو help کرے جو community کو build کرے اور لوگوں کی مدد کرے ارے واہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور community build کرنے کی باتیں کریں یہی جذبہ اگر سب بچوں میں ہمیں حضر آئے تو واقعی ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو آگے مستقبل ہے ان بچوں نے چل کے سنبھالنا ہے سو اس طرح کے ذمہدار بچے ہوں گے اس طرح کے سمجھدار بچے ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اب مجھے یہ بتائیے گا فیل ریپورٹنگ میں جانا چاہیں گی شوز کرنا چاہیں گی کیا چاہتے ہیں آپ کا plans جو ہیں ان میں کس چیز کو prefer کریں گی ابھی تو میں کبھی کبھی جیسے کبھی event ہو جاتا ہے ادھر بھی میں جا کے ریپورٹ کرتی ہوں اور میں جو بیٹ کی جو ویڈیوز میں آتی ہوں وہ شو کے طور پر آ جاتا ہے لیکن فیوٹر میں میں دونوں کام کرنا چاہوں گی لیکن موسیلی میں شو پر آ رہا چاہوں گی ایڈیٹنگ وزارہ بھی خود دیکھتی ہیں آپ نے کام کو آ کے خود بعد میں دیکھ کے اس کو ایڈیٹ کرانا سب کچھ اپنی بھی رسپونسبلیٹی آپ کی جی میں ایڈیٹ بھی کرتی ہوں لیکن ہمیں ایک پروفیشنل ایڈیٹر کو بھی اس کو ساتھ روپ میں لے رہے ہیں صحیح سیلیکشن آپ خود کرتی ہیں میسج کیا ہوگا بچوں کے لیے یہ ہی ہوگا کہ اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کریں اور اگر کوئی بھی کہے کہ مجھے میں تو چھوٹی ہوں لیکن شکر ہے ابھی کسی نے مجھے ایسا نہیں کہا لیکن تم بہت چھوٹی ہو یا تم ایسے نہیں کر سکتے تو you just have to follow your dream whatever hearts is آپ کی دل کی آواز کو آپ کو سننا چاہیے زبردیس بہت ہی زبردیس میسج ہے thank you so much and good luck اسی طرح سے کامیاب رہیں اور آگے بڑھتی رہیں ناظرین یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال اس بات کی ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے فیلڈ کوئی بھی ہو بڑا چھوٹا کہیں پہ میٹن نہیں کرتا بس آپ نے نکلنا ہے سوچنا ہے اور کرز ہی کھانا ہے تو منزلیں خود ہی آسان ہو جاتی ہیں بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ رہے گئے